بشرا بی بی اور نجم ساکیب کی مبینہ آڈیو لیک کا کیئر سپریم کورڈ نے ہائی کورڈ کو تحق میں سانی کاروائی سے روک دیا اسلامباد ہائی کورڈ کا 25 جون کا حکم نامہ معطل کر دیا گیا بشرا بی بی اور نجم ساکیب کی مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور سپریم کورڈ نے اسلامباد ہائی کورڈ کو تحق میں سانی کاروائی سے روک دیا اسلامباد ہائی کورٹ کا شہریوں کی جاسوسی غیر قانونی قرار دینے اور چیئرمین پی ٹی اے اور ممبران کے خلاف تو ہی نے عدالت شو کاؤس جاری کرنے کا پچھ اس جون کا حکم نامہ بھی معطل جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختر افغان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے ایک رکنی بینچ کی عدالتی کاروائی کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کی دورانے سماعت جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کیا ہائی کورٹ نے یہ تائین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ سے حکم امتنا دے دیا گیا سپریم کورٹ میں آج تک دوبارہ آڈیو لیکس کیس مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا نہ پارلیمان کو کام کرنے دیا جائے گا نہ عدالت کو تو سچ کیسے سامنے آئے گا جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو آج کل تو ہر موبائل میں ریکارڈنگ سسٹم موجود ہے ایڈیشنل اچانی جاننل نے دلائل میں کہا سپریم کورٹ کے دو عدالتی فیصلوں میں اصول تیش شدہ ہے ہائی کورٹ اس کو نوٹس نہیں لے سکتی 29 مئی کے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں اتھارٹیز کو فون ٹیپنگ سے روک دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی ہائی کورٹ کے حکم نامے کے سبب کسی دہشتگرد کو بھی نہیں پکڑ پا رہے کیس کی سمات غیر موئینا مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی جہانزیب عباسی ایکسپریس نیوز اسلام آباد